بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشتوان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین استعین انہو خیر ناصرین المعین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقتطم من لسانی افقہ قولی ہماری باحث تعارض ادلہ کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جہاں پر دو دلیل زاہری طور پر آپس میں متعارض نظر آتی ہیں البتہ یہ تعارض تعارض غیر مستقر ہے کہ جو ایک ظاہری تعارض ہوتا ہے جو ایک عارضی تعارض ہوتا ہے کہ جو دکت کے ساتھ اگر تعمل کیا جائے اگر دکت کی جائے غور کیا جائے تو اس تعارض کو خاتم کیا جا سکتا ہے علماء نے دکت کرنے کے چاند ایک طریقے بتائیں ہیں چاند ایک انتاز ہیں چاند ایک ذوابط ہیں کہ جن کی مدد سے ہم ان تعارض جو تعارض غیر مستقر ہے اس کو خاتم کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے عرض کیا تھا کہ تخصص ہے ورود ہے حکومت ہے ان تینوں کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکاس کر دیا ہے آج انشاءاللہ جو ہے وہ چوتھے نمبر یعنی تخصیص کو پڑھیں گے اور پانچھے نمبر پہ جو ہے وہ تقدیم ال اظہر علد ظاہر اس کو جو ہے وہ آج انشاءاللہ ڈسکاس کریں گے جتنا ہو سکا فرماتے ہیں کہ تخصیص کیا ہوتی ہے تخصیص یہ ہوتی ہے کہ ایک دلیل ہے اس کے اندر ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول ہوتا ہے اور وہاں پر ایک حکم عام آتا ہے مثلا کیسے حکم عام آتا ہے مثلا کہا جاتا ہے کہ اکرم ال علماء علماء کا جو ہے وہ اکرام کرو اب یہاں پر یہ جو موضوع کے اندر جو حکم آیا ہے یہ محمول کے جو ہے وہ تمام طرح افراد کو شامل ہے کہ جو جو عالم ہو اس کا جو ہے وہ اکرام کرنا واجب ہے اب یہاں پر ایک اور دلیل آتی ہے کہ جو عام کے جو افراد تھے ان افراد میں سے بعض افراد کو جو ہے وہ کیا کرتی ہے محمول سے کیا کرتی ہے خارج کرتی ہے پہلے ایک حکم عام آیا تھا وہ محمول پر جو ہے وہ منتبق ہوا سارے افراد جو ہے اس میں آگئے سارے افراد کو شامل تھا لیکن ایک اور دلیل آئی کہ جس نے اس محمول میں سے بعض افراد کو جو ہے وہ خارج کر دیا ہے وہ کونسی دلیل ہے وہ کہتی ہے کہ لا تکرمل لا تکرمل عالم فاسق کہ ایسے عالم کا اکرام نہ کرو کہ جو فاسق ہو اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر کہا ہے کہ فاسق عالم فاسق یا عالم فاسد کا اکرام نہ کرو اب یہاں پر یہ جو دوسری دلیل ہے یہ پہلی کے لیے تخصیص قرار پا رہی ہے اور قید تخصیص کے تحت جو ہے وہ ان ان علماء کو اکرام والی صفت سے خارج کر رہی ہے کہ جو جو فاسق یا جو جو فاسد ہیں پس یہاں پر تخصیص ہوئی ہے البتہ یہاں پر زیل میں ایک پوائنٹ بتاتے ہیں کہ یہ جو تخصیص والا مورد ہے یہ جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے یا تخصیص کی جو تعریف کی اور آپ نے مثال دی ہے یہ پچھلی جو ہم نے آپ نے حکومت ذکر کی تھی اور اس کی چار وجہات بیان کی تھی اور چار اقسام بیان کی تھی اور ان میں آخر میں آپ نے کہا تھا کہ تصرفی عقد الحمل ہوتا ہے اور جہاں پر دائرے کو ایک دلیل دوسری دلیل کے دائرے کو تنگ کر دیتی ہے تو یہ اس کے ساتھ وہ خاص ہے تو کیسے جیسے کہ یہاں پر دوسری دلیل نے آ کر پہلی دلیل کے دائرے کو پہلے علماء اوutaral علماء کا اقرام کرنا تھا لیکن یہاں پر دوسری دلیل نے آ کر بتایا ہے کہ اوورral اقرام کرنا واجب نہیں ہے بلکہ جو جو فاسد ہیں ان کا اقرام نہیں کیا جائے گا جو جو عالم ہیں اور ساتھ ساتھ عادل بھی ہیں نیک بھی ہیں ان کا اقرام کیا جائے گا لیکن یہاں پر یہ جواب میں فرماتے ہیں کہ یہاں یہ اس کو جو آپ نے کہا ہے کہ حکومت کو شامل ہے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ حکومت کو شامل نہیں ہے کیوں کیونکہ یہاں پر ایک دلیل دوسری کے لیے ناظر قرار نہیں پا رہی ہے کیوں وہ اس لیے ہے فرماتے ہیں چونکہ تخصیص کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک دلیل جب آتی ہے اور دوسری دلیل کے موضوع کے اندر جو بعض افراد کو اٹھا لیتی ہے تو وہ ابتداءن ہی اٹھاتی ہے تخصیص کے اندر یعنی ابتداء سے ہی مولا جا رہا تھا کہ جب کہا ہے کہ اکرمیل علماء تو اس کا مطلب ہے کہ فقط ان علماء کے اقرام کرنا ہے کہ جو کیا ہیں نیک ہیں پس ان میں فاسد اصلاً شروع سے شامل ہی نہیں تھے لیکن جہاں پہ حکومت ہوتی ہے وہاں پر پہلے اوورال شروع میں یہ حکم نہیں ہوتا ہے بعد میں ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ایک عمومی حکم ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کے دائرے کو تانگ کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر کوئی ایسا سین نہیں ہے اس لیے دونوں میں ایک چھوڑا سا جو ہے وہ بنیادی فرق موجود ہے آگے جو ہے تقدیم الازہر علی الظاہر تقدیم الازہر علی الظاہر کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک دلیل جو اپنے مدلول کے اندر اور اپنے معنی میں زیادہ ظہور رکھتی ہے اور ایک جو دوسری دلیل ہے وہ اپنے معنی میں ظہور تو رکھتی ہے لیکن زیادہ ظہور نہیں رکھتی ہے تو جو زیادہ ظہور رکھتی ہے اس کو جو ہے وہ جو کم ظہور رکھتی ہے اس پر مقدم کیا جاتا ہے اب یہ کیسے مقدم کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر ایک دلیل کے اندر یہ کرینہ پایا جاتا ہے کہ وہ دوسری دلیل میں تصرف کر سکتی ہے اب اس کرینیت کی بنیاد پر ایک دلیل میں یہ کرینہ موجود ہے کہ وہ دوسری دلیل کے اندر تصرف کر سکتی ہے جب ایک دلیل میں یہ ability یہ power یہ quality جو ہے وہ موجود ہوتی ہے تو اس اعتبار سے ایک دلیل کو دوسری پر مقدم کیا جاتا ہے اب یہ جو مقدم کرنے کے انداز ہیں ان کے تین سٹیپ ہیں انشاءاللہ آج ہم دو کو پڑھیں گے اور ایک کو جو ہے انشاءاللہ کال ڈسکس کریں گے پہلا سٹیپ کیا ہے پہلا سٹیپ یہ ہے دوران العمر بین تخصیص العام و تقیید المطلق کے جہاں پر تقدیم الازہر علی الظاہر کے باب میں معاملہ دائر ہو جاتا ہے کہ جہاں پر عام کی تخصیص کرنی ہو یا مطلق کو مقید کرنا ہو تو دو میں سے کس کو جو ہے ہم اپنائیں گے آیا عام کو خاص کر دیں گے یا وہاں پر مطلق کو مقید کر دیں گے چونکہ ہم نے ایک کو دوسرے پر جو ہے وہ مقدم کرنا ہے ایک جو زیادہ ظاہر ہے اس کو جو ہے کیا کرنا ہے مقدم کرنا ہے اس پر جو کم ظاہر ہے اب ان میں سے زیادہ ظاہر عام ہے تاکہ اس کو مقدم کریں مطلق پر یا زیادہ ظاہر جو ہے وہ مطلق ہے تاکہ اس کو مقدم کریں عام پر یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر دو دلیلوں میں سے مثلا مولا نے یوں کہا ہے کہ اکرم العلماء اور پھر فرمایا ہے کہ لا تکرم الفاسق یعنی کسی اور جگہ پر یہ کہا ہے تو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو عالم بھی ہے اور فاسق بھی ہے اب اس کا کیا کریں اگر اکرم العلماء کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اکرام واجب ہے لیکن وہی عالم جو فاسق ہے اگر لا تکرم الفاسق کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اکرام کرنا واجب نہیں ہے اب کیا کریں آیا یہاں پر عام کے عموم میں تصرف کریں یا مطلب کے اطلاق میں تصرف کریں اگر عام کے عموم میں تصرف کریں گے تو کیا کہیں گے کہ اکرم العلماء فقط یہ کہہ رہا ہے کہ ان علماء کا اکرام کرو کہ جو عادل ہیں اور جو فاسق ہیں ان کا اکرام نہ کرو اور اگر لا تکرم الفاسق اگر اس میں تصرف کرتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا یعنی غیر عالم کے لیے یہ ہے کہ ایسا فاسق جو عالم نہیں ہے یعنی غیر عالم ہے اس کے لیے ہے کہ اس کا اکرام جو ہے وہ نہیں کرنا لیکن اگر عالم ایسا ہے کہ جو ساتھ فاسق بھی ہے تو لا تکرم الفاسق اس کو شامل نہیں ہے صاحب الموجز یہاں پر فرماتے ہیں کہ شیخ انساری یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر عام مطلق پر مقدم ہے یعنی کیا مطلب ہے یعنی مقدم کا کیا مطلب ہے یعنی عام کے عموم میں آپ تصرف نہ کریں بلکہ مطلق کے اطلاق میں یہاں پر تصرف کیا جائے گا پس عام جو ہے وہ اپنی عمومیت پر باقی رہے گا اور اس میں ہم تصرف نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے اس کی جو ہے وہ چاندک وجوہات ہیں مثلا یہ ہے کہ عام کی جو عموم پر دلالت ہوتی ہے وہ بلوز ہوتی ہے لیکن مطلق کی جو اطلاق پر دلالت ہوتی ہے وہ مقدمات حکمت کے ذریعے سے ہوتی ہے تو جس کی بلوز ہوتی ہے اس پر مقدم کیا جاتا ہے تقدم حاصل ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ عام کا جو عموم ہوتا ہے وہ افرادی ہوتا ہے اور ہر ایک فرد کو شامل ہوتا ہے لیکن مطلق کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ احوالی ہوتا ہے وہ فرد فرد کو شامل نہیں ہوتا ہے وہ اوورال ہوتا ہے پس نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم عام کو مطلق پر مقدم کریں گے جب مقدم کریں گے تو اب نتیجہ کیا نکلے گا اکرم العلماء اور لا تکرم الفاسق میں کہ اگرچہ یہاں پر لا تکرم الفاسق مطلق ہے لیکن ہم اسی میں تصرف کریں گے اور کہیں گے کہ اگر فاسق عالم ہو تو پھر اسے یہ لا تکرم شامل نہیں ہے یعنی اگر اوورال فاسق کا اکرام نہیں کرنا ہے لیکن اگر فاسق عالم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا اکرام کرنا ہے لیکن اکرم علماء کے عموم میں یہاں پر ہم تصرف نہیں کریں گے اور اس کا عموم باقی رہے گا جو دونوں کو شامل ہے کہ عالم اگر عادل بھی ہو اس کا بھی اکرام واجب ہے اور اگر عادل نہ ہو تب بھی اس کا اکرام واجب ہے فس یہاں پر ہم مطلق کے اطلاق میں تصرف کریں گے اور کہیں گے کہ لا تکرم الفاسق فقط خون کو شامل ہے کہ جو عالم نہیں ہے لیکن اگر ایک ایسا عالم آجاتا ہے کہ جو فاسق بھی ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہیں کہ لا تکرم الفاسق نہ بلکہ اس کا اکرام کرنا پڑے گا دوسرا مورد جو جانا پر ذکر کیا جاتے ہو یہ ہے کہ جب دو دلیلوں میں سے ایک دلیل جو ہے وہ قدر مدیقن رکھتی ہو تو اسی کو مقدم کیا جاتا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جب ایک دلیل جو ہے اس میں قدر مدیقن ہے تو وہ اظہر ہو جائے گی اور دوسری کیا ہو جائے گی ظاہر مثلا اکرمیل علماء اسی کو لے لیتے ہیں دوسری ہے لا تکرمیل فساق اب ظہور لفظی کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں برابر ہیں دونوں میں عموم پایا جاتا ہے اب یہاں پر خارج میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک شخص ممکن ہے عالم ہو فاسق نہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بندہ فاسق ہو عالم نہ ہو اس میں مسئلہ نہیں ہے مسئلہ وہاں پر ہو جاتا ہے کہ جب ایک بندہ جو ہے وہ کیا ہے عالم بھی ہے اور فاسق بھی ہے اب یہاں پر اس کو کیا کریں تو یہاں پر چھوڑ سی بات جو نکتہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ خارج میں جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ جو شارع ہے جو مولا ہے وہ اصلا فاسق کو پسند ہی نہیں کرتا چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو پس یہاں پر یہ خارج میں جو ہمیں علم ہے یہ قدر مدیقن بن جائے گی پس یہاں پر ہم کہیں گے کہ اکرمیل علماء میں تو اگرچہ ہمیں قدر مدیقن معلوم نہیں ہیں لیکن لا تکرم الفاسق میں ہمیں معلوم ہے پس اگر فاسق اگر عالم فاسق ہوا تو پس مولا چونکہ اس کو نبسند کرتا ہے پس اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کا اکرام نہیں کیا جائے گا پس اگر ایسا بندہ ہے کہ جو عالم بھی ہے اور فاسق بھی ہے تو اس کا اکرام نہیں کیا جائے کیوں خارج سے ہمیں معلوم ہے کہ مولا اس کو پسند نہیں کرتا پس یہ پسند نہ کرنا یہ قدر مدیقن ہے جمعہ انتہائی آسان ہے فرماتے ہیں کہ آج تخصیص تخصیص کیا ہوتی ہے عبارت ان اخراج بعض الافراد الام ان الحکم المحمول علیہ میں تحفظ علی الموضوع فرماتے ہیں کہ تخصیص عبارت اس بات سے کہ عام کے بعض افراد کو خارج کرنا ان الحکم اس حکم سے جو المحمول علیہ جو اس کے محمول پر لگائے گیا ہے ما تحفظ علی الموضوع البتہ ساتھ یہ کہ موضوع باقی رہے یعنی موضوع وہاں پر اگر عالم تھا تو یہاں پر بھی موضوع عالم باقی رہے مثلا کہا جاتے کہ اکرم العلماء پھر کہا جاتے کہ لا تکرم العلم الفاسد یعنی فاسد آلنگ با اکرام نہ کرو پس فوئی شارق الحکومت اب یہاں پر ایک اور نکتہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو آپ نے کہا ہے یہ حکومت کی بعض اقسام کو بھی شامل ہے مثلا وہ جو قسم رابع ہم نے پڑھی تھی کہ جہاں پر عقد حامل میں ایک دلیل دوسری کے لئے ناظر ہوتی ہے اور وہاں پر اس کے دائرے کو تنگ کرتی ہے لیکن نہ ہو یو فارق ہو لیکن یہ تخصیص والا جو مورد ہے یہ اس کے حکومت والے اس مورد سے جدائی حاصل کر لیتا ہے کیسے بیانا لیسانہ تخصیص ہو اور رفع الحکم انباز افراد الموضوع چونکہ تخصیص میں یہ ہوتا ہے کہ حکم کو اٹھا لیا جاتا ہے موضوع کے بعض افراد سے ابتدائی طور پر ہی اٹھا لیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بعد میں اٹھایا جاتا ہے من دونی آئیوں کن لسانہو بغیر اس کے کہ وہاں پر ایک دلیل دوسری کے لئے لسان قرار پائے ایسا نہیں ہے لسانن نظارتے جس طرح کہ ایک دلیل دوسری کے لئے ناظر بنتی ہے ایسا یہاں پر کوئی سین نہیں ہے بخلاف الحکومت لیکن حکومت میں ایسا نہیں ہوتا ہے جیسا یہاں پر ہے فَإِنَا لِسَانَهَا لِسَانَن ناظرِ پس یہاں پر حکومت کے اندر جو ایک دلیل دوسرے کے لئے ہوتی ہے وہ ناظر قرار پاتی ہے اِمَّا الْمَحْمُولِ یا تو وہ محمول کی نسبت ناظر ہوتی ہے اور الْموضوع یا موضوع کی نسبت ناظر ہوتی ہے وَلِدَا لِقَرُ بَمَا يُقَال یہی وجہ ہے کہ بس وقت کہا جاتا ہے اگر شعرے کی طرف سے محکوم کے اندر حکوم یہاں پر وارد نہ ہو لَمْ يَقُلِ دلیل الحاکم مجال تو پھر دلیل حاکم کے لئے کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا ہے پس یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل حکومت ہے وہاں پر دو دلیلیں ہونی چاہیے لیکن جہاں پر تخصیص ہے وہاں پر ابتداہی سے حکم لگا دیا جاتا ہے وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کسی اور دلیل کی ضرورت ہو تاکہ وہ ہوگی تو اس پر حکم ہوگا اور بغیر اس کے اس کو ناظر ہی نہیں کہہ سکتے ہیں جس طرح کے حکومت میں ہوتا ہے تقدیم الازحر علی الزاہر پانچ میں جو آخری قیدہ ہے کہ جہاں پر تعارض کو ختم کرنے کے لئے ایک طریقہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر اظہر کو ظاہر پر مقدم کیا جاتا ہے اِذَا اُدَّا عَدِ دلیلین قَرِنَا علی تصرف علی الآخر کے مثلا دو دلیلوں میں سے ایک کو کرینہ شمار کیا جاتا ہے کہ وہ دوسری میں تصرف کرتی ہے تو يُقَدْمُ مَایَسْلَا علی القرینیتِ علی الآخر پاس جس دلیل کے اندر کرینہ بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اس کو دوسری پر مقدم کیا جاتا ہے وَإِلَّمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْنَامِينِ سابقہ تے اگرچہ جو گزشتہ آنامین ہم نے ذکر کیے ہیں ان کے تاعت نا بھی آئے وَحَادَ مَا يُسَمَّبِ تَقْدِيمِ الْأَظْهَرِ الْظَاہِرِ اس کو نام دیا جاتا ہے کہ اظہر کو مقدم کرنا ظاہر پر وَالِعَجْلِ تَعْرِيفِ الْأَظْهَرِ وَالظَّاہِرِ نَذْكُرُونَ الْأَمْثِلَةً فرماتے ہیں کہ وَالِعَجْلِ تَعْرُّف کہتے ہیں کہ اس اظہر کو ظاہر پر جو مقدم کرنے والا جو مسئلہ ہے اس کو مزید پہشان نکلی ہم آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتے ہیں پہلی مثال یہ ہے دوران الْأَمْرِ بِعْنَ تَخْصِيصِ الْآمِ وَتَقْيِّدِ الْمُطْلَقِ پہلا یہ ہے کہ معاملہ دائر ہو جاتا ہے کہ آیا عام کی تخصیص کی جائے یا مطلق کے اطلاق کو مقید کیا جائے اگر اس کے درمیان معاملہ دائر ہو جاتا ہے تو آیا عام کو جو ہے وہ خاص کر دیں یا مطلق کو مقید کر دیں کیا کریں عزتور الْأَمْرِ بِعْنَ تَخْصِيصِ الْآمِ وَتَقْيِّدِ الْمُطْلَقِ جب معاملہ دائر ہو جاتا ہے عام کی تخصیص کے درمیان اور مطلق کے مطلق کو مقید کرنے کے درمیان مثلا مولا کہتا ہے اکرم الْعُلَمَاء پھر کہتا ہے لا تکرم الفاسق یہاں پر کیا ہوا اب یہاں پر معاملہ دائر ہو جاتا ہے کہ ایسا بندہ کے جو عالم بھی ہے اور فاسق بھی ہے آیا اس کو حکم اول کے تحت داخل کریں یعنی اکرم الْعُلَمَاء کے تحت داخل کریں چونکہ عالم تو ہے اویس ثانی یا دوسرے کے تحت داخل کریں چونکہ فاسق بھی ہے فقط اختار الشیخ الازم الانساری بس یہاں شیخ انساری یہاں پر جو انہوں نے اس نظریوں کے اختیار کی ہے یہاں پر وہ نظریہ کیا ہے کہ تقریم العام علم المطلق یہاں پر عام کو مقدم کیا جائے گا مطلق پر ولزوم تصرف ثانی پس یہاں پر جب عام کو مقدم کیا جائے گا اس کا مطلب یہ کہ پھر عام میں تصرف نہیں کیا جائے گا پھر مطلق کے اطلاق میں تصرف کیا جائے گا پھر تقیید المطلق بھی ہے اور اس مطلق کو مقید کیا جائے گا فتقون النتیجہ پس نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جو با اکرام العالم الفاسق اگر کوئی بندہ فاسق تو ہے لیکن ساتھ عالم بھی ہے تو پھر اس کو لا تکرم الفاسق شامل نہیں ہے بلکہ پھر اس کا اکرام کرنا واجب ہوگا وما حاضر اور یہ نہیں ہے اللہ مگر اس لیے ہے کہ لینہ دلالت اللہم علی شمول ہے کیونکہ جو عام کی دلالت ہوتی ہے شمول پر اظہاروں من دلالت المطلق کے علیہ یعنی عام کی جو دلالت ہوتی ہے اپنے ماتات جو چیزوں پر وہ کیا ہوتی ہے مطلق اطلاق سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے دوسری یہ ہے کہ ازاقانہ لیاحدی دلیلین قدر متحقن جب دو دلیلوں میں سے ایک دلیل قدر متحقن رکھتی ہو تو جو قدر متحقن رکھتی ہے اس کو ہی لے لیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے تعارض ختم کیا جائے گا ازاقانہ لیاحدی دلیلین قدر متحقن جب دو دلیلوں میں سے ایک دلیل کے لیے قدر متحقن موجود ہے ما تصاویحا فی ظہوری لفظی جبکہ ظہوری لفظی کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں وقونیحا فی صیغت العموم اور دونوں صیغہ عموم کے ساتھ آئیں مثلا کیسے مثلا فرماتا ہے ایک دبا مولوک اکرم العلماء پھر کہتا ہے کہ لا تکرم الفساق اب یہاں پر دونوں عام ہیں دونوں میں ظہوری لفظی کے اعتبار سے برابر ہیں پس دونوں دلیلوں کی درمیان عام خاص من وجہ کی قیفیت پائی جاتی ہے پس یہاں پر دو دلیلیں متعارض ہو گئی ہیں کہ جہاں پر دونوں کے عنوان ایک جگہ پر جمع ہو گئے کیسے جمع ہو گئے مثلا ایک جگہ پر عالم ہیں وہاں پر مسئلہ نہیں ہے ایک جگہ پر فصا کے مسئلہ نہیں ہے ایک جگہ پر مسئلہ تابا جاتا ہے کہ جب عالم بھی ہو اور فاسق بھی ہو اب یہاں پر دونوں کے جو موضوعات ہیں جو عنوان ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں کہ بندہ عالم بھی ہے فاسق بھی ہے فیاجب اکرام حول الاول اگر پہلی دلیل کو دیکھا جائے تو اکرام کرنا واجب ہے چونکہ عالم ہے ویاہر مولا ثانی اگر دوسری کو دیکھا جائے تو جونکہ فاسق کا اکرام نہیں کرنا ہے حرام ہے تو پس اس اعتبار سے اس عالم کا اکرام نہیں کیا جائے گا ولیکن علمنا من حال المتقلم لیکن ہم متقلم کی کیفیت اور حالت کو جانتے ہیں کہ انہو یبغض العالم الفاسق کہ وہ ایسے عالم کو پسند نہیں کرتا ہے کہ جو فاسق ہے تو پس یہ پسند نہ کرنا یہ قدر متعقن بن جاتی ہے اور کرینہ بن جاتا ہے کہ اللہ تقدیم عموم نہیں اللہ عموم العامر کہ یہاں پر ہم نہیں والے عموم کو یعنی اللہ تو کرم الفساق کو مقدم کریں کس پر اللہ عموم العامر اکرم العلماء پر فیقون مجموع عنوان ہیں پس یہاں پر ایسا مورد جس میں دونوں انامین جمع ہو گئے ہیں کہ عالم بھی ہے فاسق بھی ہے محرم الیکرام پس یہاں پر مجموع عنوانین جو ہے اس صورت میں اکرام کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا پس نتیجہ انکلا کے دو دلیلوں میں سے ایک دلیل جو ہے وہ اگر اس اعتبار سے زیادہ ظاہر ہے کہ اس میں قدر متعقن موجود ہے تو اس کو لے لیا جائے گا اور دوسری کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا تو پس یہاں پر قدر متعقن یہ ہے علماء اللہ تعالی جو ہے وہ یا جو مولا ہے وہ ایسے عالم کو پسند ہی نہیں کرتا ہے کہ جو فاسق ہو تو پس یہاں پر کیا ہے یہ ایسا عالم کی جو فاسق ہے اس کا اکرام نہیں کیا جائے گا اس کا اکرام کیا ہے حرام ہے اور اسی طرح لاتکرم الفصہ کو ہی جو ہے وہ اکرم العلماء پر کیا ہے مقدم کیا جائے گا اس اعتبار سے تعارض کو ختم کیا جائے گا صل اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ الطاہرین